السلام علیکم ناظرین ایک بڑی خبر گزشتہ پان سالوں میں یمن میں سعودی بمباری سے 3500 بچے شہید یمن کی المسیرہ ٹیلی ویجن نیٹ ورک کی رپورٹ کے مطابق یمن کے ہیومن رائٹ سینٹر نے پیر کے روز کہا ہے کہ مسلط کردہ جنگ میں تقریبا 7200 یمنی بچے یا تو شہید ہوئے ہیں یا پھر زخمی ہوئے ہیں تفصیلات کے مطابق یمن میں سعودی عرب اور اتحادی فورسز کی بمباری سے مجموعی طور پر 3500 بچوں کے شہید ہونے کی خبر سامنے آئی ہے خبر ساہدارے کے مطابق انسانی حقوق کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ جب سعودی عرب کے زیر قیادت فوجی اتحاد نے یمن کے خلاف 2015 میں تباہ کون جنگ شروع کی تھی اس کے بعد سے اب تک 3460 بچے جنگ کے نتیجے میں جان کی بازی ہار چکے ہیں ہیومن رائٹ سینٹر نے یمن کی وزارت صحت اور ملکی ذرائع ابلاغ کا حوالیہ دیتے ہوئے رپورٹ میں لکھا ہے کہ جان بہاک ہونے والوں 90 فیصد بچے وہ ہیں جو حملہ آوروں کے فضائی حملوں میں اپنی زندگی کے ہاتھ دو بیٹھیں واضح رہے کہ متعدد دیگر مغربی ممالک سمیت امریکہ برطانیہ سعودی عرب اور سعودی عرب کے متعدد علاقہ اتحادوں کی طرف سے یمن میں ایک مقبول بغاوت کو کچھیلے کے لیے مارچ دوزہ پندرہ میں یمن کے خلاف تباہ کن جنگ کا آگاز کیا تھا دوسری جانب مسلسل جنگ زدہ ملک یمن کے حوالے سے اقوام متحدہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے جبکہ دوسری جانب اقوام متحدہ نے یمن اور تین افریقی ممالک میں قہد اور ناکس گزا کے بارے سخت خبردار کیا ہے